دوستو گائے عام طور پر دھیات میں پالا جانے والا ایک جانور ہے کیونکہ یہ وافر مقدار میں دودھ اور گوشت پیدا کرتی ہے لہ پاک نے گائے کو انسان کا فرما بردار بنایا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ انسان کے لیے دودھ اور گوشت پیدا کرے گائے کے ساتھ ملاب کرنے والے نر کو بیل کہا جاتا ہے جو کہ کھیتی باڑی کے کام میں عام استعمال ہونے والا جانور ہے نیز بیل کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک نر بیل مادہ گائے کے ساتھ جفتی یعنی ملاب کیسے کرتا ہے اور بیل کے گوبر اور لہسن کو ملا کر اگر حاملہ عورت کو اس کی دونی دی جائے تو کیا ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ گائے یا بیل کا سینگ کس طرح شہوت میں اضافے کا سبب بنتا ہے لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو گائے ایک مقدس جانور ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور ہر سال مسلمان عید الازحا کے موقع پر لاکھوں کی تداد میں جانور زبا کرتے ہیں جن میں گائے اور بیل بھی شامل ہوتے ہیں وہی گائے جسے ہندو لوگ اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں اس کے پشاپ سے نہاتے ہیں اور اسے زبا کرنے والے کو سزا بھی دیتے ہیں لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو اسے کھلے عام زبا کرنے کی اجازت دی ہے دوستو گائے کی خوراک چارہ یعنی گاس وغیرہ ہوتی ہے اور اس کا دودھ مزیدار جبکہ گوشت بہت زیادہ لزیز ہوتا ہے جہاں گائے کو دودھ حاصل کرنے کے لئے پالا جاتا ہے تو وہیں بیل کو مال برداری یعنی ریڑی میں جوتنے اور دھیاتی علاقوں میں آج بھی حل چلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر بات کی جائے بیل اور گائے کے جفتی یعنی ملاب کرنے کی تو ماہرین نے ہیوانات کے مطابق جب بیل ملاب کے لئے گائے پر چڑھتا ہے تو یہ بچین ہو کر ٹیڑی ہو جاتی ہے اور نر بیل کا عزوی خاص خطا کھا جاتا ہے اور ماہرین کا مزید یہ کہنا ہے کہ گائے پر جب بھی شہوت غالب آتی ہے تو یہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتی ہے اور چرواہوں کو تھکا دیتی ہے اگر بات کی جائے گائے کے طیبی فوائد کی تو ارستو کے مطابق اگر گائے کا پتہ نکال کر اس سے نکلنے والا مواد کوئی شخص اپنی آنکھوں میں لگا لے تو اس کی نظر تیز ہو جائے گی اگر گائے یا بیل کے سینگ کو بریک پیس کر پانی میں ملا کر پی لیا جائے تو شہوت انسان پر غالب آنے لگتی ہے حکیم کے میاز کے مطابق اگر گائے کی آنکھ کسی وجہ سے باہر نکل جائے تو اس آنکھ سے نکلنے والے پانی سے اگر کسی کاغذ پر لکھا جائے تو وہ تحریر دن کی بجائے رات میں بینہ کسی روشنی کے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر کسی شخص کو دانتوں میں شدید درد ہو تو گائے کے بالوں کو جلا کر پانی میں حل کر پی لینے سے دانتوں کا درد رک جائے گا ماہرینِ ہیوانات کے مطابق اگر بیل کے گوبر اور لحسن کو ملا کر کسی حاملہ عورت کو پیدائش کے وقت اس کی دونی دی جائے تو فوراں پیدائش ہو جائے گی اور چاہے بچہ زندہ ہو یا مردہ بہ آسانی پیدا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے گائے کے خواب میں دیکھنے کی تو ماہرینِ تبیر کے مطابق اگر کسی نے یہ خواب میں دیکھا اس نے بیل زبا کر کے اس کا گوش تقسیم کر دیا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا وہ جلد ہی مر جائے گا اور اگر کسی غلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے آقا کی گائے کا دودھ نکال رہا ہے تو ماہرین کے مطابق اس شخص کی شادی اس کے آقا کی بیٹی سے جلد ہی ہونے والی ہے واللہ تعالیٰ عالم دوستو اگر آپ میں سے کسی کو ہماری ان باتوں سے اختلاف ہو تو آپ کتاب حیات الحیوان کا مطالعہ کر کے اپنی تمام غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کا لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیے گا اس کے علاوہ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں